ہلو فرنڈز اسلام علیکم پاکستانی شوبز انڈسٹری میں پرفوم کرنے والے کچھ اداکار ایسے ہیں جو کہ اکثر اپنے فرقہ کے مطلق مختلف قسم کی پوسٹریں اور تصاویر شیئر کرتے رہتے ہیں اور کچھ اداکار ایسے بھی ہیں جنہیں کبھی بھی اپنے فرقہ کے مطلق بات کرتے ہوئے اور اپنے فرقہ کے مطلق تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کمیونٹی سے تلق رکھنے والے اداکاروں کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستانی شوبز انڈسٹری میں پرفوم کرنے والے اداکاروں میں اسے کون سے اداکار شیئر کمیونٹی سے تلق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو اب ہم بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی کامیاب اور بیوٹیفل ایکٹرس آئیشہ عمر کے بارے میں اداکارہ آئیشہ عمر جو کہ اپنی لا جواب اداکاری کی وجہ سے اب تک پاکستان کی بیشما ڈراموں میں پرفوم کر چکی ہیں انہیں زیادہ شورڈ ڈراما سیریل پلو بلے میں اپنا کردار نبھانے کی وجہ سے ملی بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اداکارہ آئیشہ عمر بھی شیعہ کمیونٹی سے تلق رکھتی ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے فرقہ کے مطلق تصاویر کو شوشل میڈیا پر شیئر نہیں کیا نمبر ٹو اداکارہ عروہ حسین اور اداکارہ ماروہ حسین جی ہاں ناظرین پاکستان کی یہ دونوں اداکارہ بھی شیعہ کمیونٹی سے تلق رکھتی ہیں لیکن ان دونوں بہنوں کو بھی کبھی بھی اپنے فرقہ کے مطلق بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا نمبر ٹھری نتاشا علی پاکستان کی کامیاب اداکارہ نتاشا علی بھی شیعہ کمیونٹی سے تلق رکھتی ہیں اور ان کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ شیعہ کمیونٹی سے تلق رکھتی ہیں کیونکہ یہ اکثر اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے فرقہ کے مطلق تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں نمبر ٹھری اداکارہ ایمان علی جو کہ اپنی لا جواب اداکاری کی وجہ سے پاکستان کی کئی سوپر ہٹ فلموں میں پرفارم کر چکی ہیں اور یہ بھی اپنے فرقہ کے مطلق تصاویر کو شوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی ہیں نمبر ٹھری پاکستان کے کامیاب اور ہنڈسوم اداکار آگا علی بھی شیعہ کمیونٹی سے تلق رکھتے ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ یہ شیعہ کمیونٹی سے تلق رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنے فرقہ کے مطلق کبھی بات نہیں کی نمبر ٹھیکس راحت فتح علی خان پاکستانی لیجنڈ گلوقار راحت علی بھی شیعہ کمیونٹی سے تلق رکھتے ہیں اور ان کی ساری فیملی ہی شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے لیکن ان کے بارے میں بھی بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے نمبر سیون شہزاد روئے نائنٹیز کی دہائی میں اپنی آواز سے سب کو دیوانہ کر دینے والے کامیاب سنگر شہزاد روئے بھی شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے بھی کبھی اپنے فرقہ کے متعلق بات نہیں کی اور اسی وجہ سے ان کے بارے میں بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے نمبر آٹھ اداکارہ سبا حمید جو کہ پی ٹی وی کے دور سے اب تک پاکستانی شبز انڈسٹری کا حصہ ہیں اور یہ اپنی لا جواب اداکاری کی وجہ سے پاکستانی شبز انڈسٹری میں ایک نمائیہ مقام رکھتی ہیں اور اداکارہ سبا حمید بھی شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں نمبر نائن شہریار زیدی پاکستان کے کامیاب اور سینئر اداکار شہریار زیدی بھی شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں نمبر ٹین عمران عباس پاکستان کے کامیاب اور موسٹ ہینسم اداکار عمران عباس جنہیں کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ اکثر اپنے فرقہ کے متعلق تصاویر اور ویڈیوز کو شوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر 11 سادیا امام پاکستانی کامیاب اداکارہ سادیا امام بھی شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں نمبر 12 اینی جافری کامیاب اداکارہ اینی جافری جو کہ شوشل میڈیا پر زیادہ تر ایکٹیو نہیں نظر آتی اور ان کے بارے میں بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں نمبر 13 جگن کازم یہ کامیاب اداکارہ بھی پی ٹی وی کے دور سے پاکستان شبز انڈسٹری کا حصہ ہیں اور آج بھی پاکستانی ڈرامو میں ایکٹنگ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ان کے بارے میں بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں نمبر 14 کومل رزوی پاکستان کی اس کامیاب اداکارہ کا تعلق بھی شیعہ کمیونٹی سے ہے نمبر 15 فیروز خان جی ہاں ناظرین کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اداکار فیروز خان اداکارہ ہمائمہ ملک اور اداکارہ دعا ملک کا تعلق بھی شیعہ کمیونٹی سے ہے لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا تعلق سنی فرقہ سے ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اداکار فیروز خان اداکارہ ہمائمہ ملک اور اداکارہ دعا ملک کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو اداکار فیروز خان پسند ہے تو اس وڈیو کو لائک کر دیں نور جہاں جی ہاں پاکستان کی لیجنڈری سنگر ملکہ ترنم نور جہاں بھی شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کے بارے میں بھی بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ یہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھیں نور سیونٹین یومنہ زیدی اداکارہ یومنہ زیدی جو کہ اپنی لا جواب اداکاری کی وجہ سے پاکستان شبز انڈسٹری میں ایک نمائیہ مقام رکھتی ہیں انہیں ریسینٹلی ڈراما صرف تیرے بین میں اپنا کردانے بھانے کی وجہ سے خوب شورت ملی کامیاب اداکارہ یومنہ زیدی بھی شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے ریسینٹلی اپنے فرقہ سے متعلق تصاویر اور ویڈیوز کو بھی شوشل میڈیا پر شیئر کیا اگر آپ اداکارہ یومنہ زیدی کے فین ہیں تو اسے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں سو فرینڈز دی یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ میں اپنے لائک کریں زیادہ ضرورت کریں تو آج کی ویڈیو میں پیس اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس فار وچنگ دس ویڈیو